بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Good morning and welcome to morning at home ایک خوشکوار تازگی سے بھری خوبصورت صبح کے ساتھ ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں پیوہرز جب ہم بات کرتے ہیں تازگی کی یا فریشنس کی تو ذہن میں کیا آتا ہے پھول پودے پھل سبزیاں آج ہم بات کریں گے پھلوں پہ ہم مجھو کہتے ہیں نا کبھی کبھی لوگ جب کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم بھائی کو ہلکا لیتے ہو تو میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ لوگ پھلوں کو ہلکا لیتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پھل کیونکہ ہم ہمارے ملک میں اتنی بافر مقتار میں اللہ کا شکر ہے ملتے ہیں سارا سال کے لے سیب بہت سے پھل ایسے ہیں جو سارا سال آویلیبل ہوتے ہیں پاکستان میں گرمیوں میں آم تربوز گرما مطلب بہت سے ڈیفرنٹ فروٹس ڈیفرنٹ ٹائمز پہ آویلیبل ہوتے ہیں پاکستان میں تو وہ پھل بھی آویلیبل ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں ایکزوٹک فروٹس ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ریاد ہے جب میں کینیڈا میں رہتی تھی جب کبھی گرمی آتی تھی اور بڑی طلب ہوتی تھی آم کھانے کی تو جب گروسری سٹور سے جا کے آم کھریدتے تھے تو ایک تو آم بہت مہنگے ہوتے تھے اور جو آم وہاں پہ ملتے تھے ان میں دس فیصد بھی وہ مٹھاس اور وہ ذائقہ نہیں ہوتا تھا جو پاکستان میں آم کھانے کا ذائقہ ہوتا ہے خیر اب تو آم کا سیزن بھی ختم ہو گیا ارموز بٹ بات یہ ہے کہ ہر سیزن اپنے ساتھ پھل سبزیاں فیریس ڈیفرنٹ چیزیں لے کے آتا ہے ہربز لے کے آتا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اب پھلوں میں ہمیں ملتا کیا ہے پھلوں میں ایسی کیا چیز ہوتی ہے جو ہمارے ہیلتھ کے بینفٹس کے پوائنٹ او ڈیو سے بہت اچھی ہوتی ہے دیکھیں جتنا زیادہ سب سے پہلی بات تو پھلوں میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ پھل کا استعمال کرتے ہیں اور سپیشلی وہ پھل جو آپ چھل کے سمیت کھا سکتے ہیں جب آپ ان کو پورا پورا کھاتے ہیں جیسے کہ سیب ہو گیا امروز ہو گیا تو آپ کو اس کے بہت زیادہ منرلز اور وائٹومنز کا بینفٹ ملتا ہے اب یہ منرلز اور وائٹومنز جو ہیں ہماری باڈی کے فنکشن میں ہماری بہت مدد کرتے ہیں کون سے فنکشن میں آپ کی آئی سائٹ سے لے کے آپ کی بالوں کی گروت سے لے کے اگر آپ کے نظام حضن کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں پھل ایک اتنا بڑا صحت کا خزانہ ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور جس کو ہم سیریس لی نہیں رہتے اور میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ دن میں پھلیز کوشش کریں کہ دو سے تین پھل ضرور کھائیں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ڈبلیو ایچو وائلڈ ہیلتھ آگنائزیشن اور دوسری جگہوں کے جو ڈیفرنٹ آتی ہیں مطلب ریکوائرمنٹ کبھی اتنا پروٹین کھانا ہے اتنا کاربو ہائٹریٹ کھانا ہے اتنے منرلز اور بائٹومنز دینے تو اس کے پوائنٹ آویو سے دن میں کم از کم دو سے تین سبزیاں ہر روز کھانی چاہیے اور دن میں دو سے تین پھل ضرور کنزیوم کرنے چاہیے اب آپ لوگ کہیں گے کہ تین تین پھل کس طرح کھائیں کیا کریں اگر تو نہیں گھر میں بچے کھاتے صحیح طریقے سے تو میں نے اس کا ایک بڑا سمپل پھل نکالا ہوا ہے ایک کوئی پھل میں جیسے کہ حسن ہو گئے پانچ چال کے چھ سال کے ہونے والے مطلب اس ایج گروپ میں زیادہ بچے تنگ کرتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں سیب اور جو کیلا ہے اس کو بلینڈ کر دیتی ہوں بلینڈر میں ساتھ میں اس میں تھوڑا سا میں نے وہ ڈال دی دودھ ڈال دیا تو ایک اپل اینڈ اپل اینڈ اپل اینڈ بنانا کا جو سموڈی ٹائپ ایک چیز بن جاتی ہے وہ اس کو پھلا دیتی ہوں اور ساتھ میں کوئی ایک پھل جسر آج کل گرمہ کافی زیادہ آویلی بھل ہے جب آم تھے تو آم وہ کانٹے سے کھلا دیا اور ایک یہ شیک جیسا بنا کے اس کو پھلا دیا یہ بڑی ہی امپورٹن چیز ہے آپ نے سنا ہوگا انگریزی کا مہاورہ اینڈ ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر اوئے کیلا ڈیلی اگر ایک کھائیں تو پوٹیشیم اس میں اتنا زیادہ ہوتا ہے اس میں اتنے بینفیٹس ہوتے ہیں پوائنٹ صرف اتنا ہے ویورز کے پھل کا استعمال ضرور کرنا ہے سیب ہو گیا آڑو ہو گیا انگور ہو گیا کیلا ملانز ہوتے ہیں وارٹر میلن ہے ریگلر یلو والا ہمارا میلن ہے جس کو ہم فربوزہ بھی کہتے ہیں ضرور پھلوں کا استعمال کریں اور ڈیفرن طریقوں سے استعمال کریں مٹھے جو ہوتے ہیں وہ بڑے شوق سے لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں اب یہ جیسے کہ پھل ابھی ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں سکرین پہ بھی بہتا ہے تو آج پھلوں سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور بائی طرح پھل صرف کھانے میں نہیں لگانے میں بھی آپ کے لئے بڑے بینفیشل ہیں یہ ساری جو آپ مہنگی مہنگی کریمز مارکٹ سے خریدتے ہیں ان کے اندر بیسکلی اپریکوٹ سکراب ہو گیا سٹرابری کا فیس ماسک ہو گیا سو پھلوں سے ہم بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں سکن پہ لگا بھی سکتے ہیں ان کو کھا بھی سکتے ہیں ان سے ہم ویریس قسم کے ڈزرٹس بنا سکتے ہیں سنیکس بنا سکتے ہیں تو آج ہم یہ سارا کچھ کریں گے بلکہ جب سنیکس کی بات کری رہے ہیں تو کچن میں جا کے جانتے ہیں کہ آج پھلوں سے ہم کیا بنا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں 042-992-00648 پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور فیس بک کا ہمارا پیج ہے مورننگ ایٹ ہوم مورننگ ایٹ ہوم ٹائپ کریں اور فیس بک پہ ہمارا پیج آئے گا اس کو فالو بھی کریں اور نوٹفیکشنز بھی ضرور آن کیجے گا تاکہ آپ کو ریگلرلی پتا چلتا رہے کہ ہم کیا ایکٹیوٹیوز کر رہے ہیں اپنے شو پہ آئیے بڑھتے ہیں ٹوورڈز شیف کومل شہاب السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال ہے آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں ایسے شیف فلوں کی آپ کی زدگی میں کیا اہمیت ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی سکین کے لیے بہت اچھے ہیں فروٹ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں تو آئی میک شور کہ میں دن میں دو سے تین فروٹ ضرور لوں چاہے از سناک لے لو یا از ون میل لے لو وہی چیز ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلوں سے وزن بڑھتا ہے ایک تو اس مسکنسپشن سے نکل آئے فل سے وزن تب بڑھتا ہے جب آپ فل کو ایک ڈیزرٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اگر آپ فر اگزامپل فروٹ سیلیڈ کی بات کر لیتے ہیں یا جس کو ہم یہاں پر فروٹ چارٹ بھی کہتے ہیں آپ نے فروٹ سیلیڈ تیار کیا اور ایک بول کھا لیا آپ کی فروٹ کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو گئے اور جب آپ اس فروٹ کو کنزیوم کریں گے تو آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا تو ایک وقت کا کھانا آپ سکرٹی کر سکتے ہیں بہت سے لوگ صبح کے وقت کیا کرتے ہیں کہ ایک بول آف فروٹ کھا لیتے ہیں آپ نے اگر ہیلڈی ڈائیٹ کی طرح جانے آپ نے دو بوائل ڈنڈے کھا لی بے شک روٹی وغیرہ کوئی ساتھ اس کے نالے پراتھا وغیرہ دو بوائل ڈیکس لے لی اور ایک بول آپ نے فروٹ چارٹ چھو کہتے ہیں وہ کھا لیا آپ کا پیٹ بھی بھرا رہے گا اور آپ کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو رہی ہوں گے اور اس کا نقصان آپ کو کوئی نہیں ہوگا اور سپیشلی ایک چیز جو ڈاکٹرز بھی منہ کرتے ہیں کہ کھانے کے فوراں بات جب ہم پھل کھا لیتے ہیں تو ایک طرح سے ہم ڈبل ڈبل میل کھا لیتے ہیں تو تھوڑا سا اس چیز کو بیلنس پہ رکھنا ہوگا ہے آپ آج ہمیں کیا بنانا سکھا رہے ہیں اچھا ہم آج فروٹ چارٹ بنا رہے ہیں اور کیونکہ فروٹ کے اوپر ہے تو ایک میٹھا بناتے ہیں میں بنا رہی ہوں بنوفی پائے ونڈرفول بنانا ٹوفی پائے بیسیکی بنوفی پائے پہلی ریسپیٹ پہلے فروٹ چارٹ کی ریسپی فروٹ چارٹ کے لیے ہمیں چاہیے سیب ایک کپ آڑو ایک کپ انگور آدھا کپ انار آدھا کپ چنے ابلے ہوئی ایک کپ نمک حضر زائکار چاٹ مسالہ دو کھانے کے چمچ کالی مرچ ایک چاہی کا چمچ اورنج جوس آدھا کپ اور آم کا رس آدھا کپ سب سے پہلے آپ نے سارے فروٹ کو اپنے کٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بول میں سارے مکس کرنی ہے اچھا مکشو کریں کہ جو آپ کا کھیلا ہے وہ آپ لاسٹ میں آڈ کریں کیونکہ آپ پہلے آڈ کریں گے وہ سارا مشی ہو جائے گا اور وہ کالا بھی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنی مرچ سے جتنا آپ کو چرخالہ دار چاہیے اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈالیں نمک ڈالیں کالی مرچ ڈالیں اور لاسٹ میں آپ اپنا جوس شامل کر کر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور فریج میں ایک سے دو گھنٹی کیلئی رکھ دیں تاکہ وہ سب اچھے سے مکس اپ ہو جاؤ زیادہ مزے کا لگے اگر آپ کو دیسی ٹپکل فروٹ چاٹ نہیں بھی پسند تو آپ چاٹ مسالہ ڈالیں تھوڑا سا نمک ڈال دیں کیونکہ وہ بڑا مزے کا ایک فلیور آ جاتا ہے تو تھوڑا سا بے شک نمک ڈالیں اور کالی مرچ اور چاٹ مسالہ ڈالیں آپ کا پھر بھی اگر آپ کو کالا نمک پسندیں وہ بھی آپ پور کریں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پھل ضرور استعمال کریں بنافی پائے جس کے لئے ہمیں ڈائیجیسٹیف ڈسکٹ چاہیے ڈائیسو گرام ساتھے میں چاہیے ملک کا ایک ٹین کریم دو پاکٹ اور کلے چھے سے ساتھ سب سے پہلے آپ نے پانی میں بوائل کرنا ہے چاہ سے پانچ گھنٹ تاکہ وہ توفی بان جائے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے پھر آپ نے جو بسکٹ بسکٹس ہیں ان کو آپ نے کرش کر لینا ہے بلکل پیس لینا ہے اس کے اندر تھوڑا سا چاہیے مکھن شامل کر لیں تاکہ زیادہ ٹیسٹ آئے پھر آپ نے ڈیش لینی ہے ڈیش کے اندر آپ نے اپنے بسکٹس کو ڈالنا ہے اور اس کو اپنے ڈیش کر دینا ہے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے اس کے اندر آپ نے دو کلے میش کر کے ڈالنا ہے اس کو اوپر دیکوریٹ کرنا ہے یہ ایک ایسی ڈیسٹ ہے جو ہر کوئی کھاتا ہے اور ہر کسی کی فیوریٹ ہے اور آپ لوگ مہنگے مہنگے کپ کھریدتے ہیں گھر پر آپ بہت آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں تو ضرور ہماری یہ جو ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ڈیوئرس ٹرائے بھی کیا کریں ڈیسٹ کی طرف جلدی سے آپ پہنچ جا تھا کہ ہماری ڈیسٹ نہ کھائے تو مزا نہیں آتا ایمان ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کیسے ہو بٹا اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں آپ ماشاء اللہ سے بہت کیاری لگ رہی ہیں لیکن شدید آج کل ڈائٹنگ چل رہی ہے اور شدید دھیان اور احتیاط کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تھوڑا سا اپنے آپ کو واپس بیلنس میں لانے کے لئے ایمان اسلامباد میں موسم کیسا ہے؟ اسلامباد میں موسم ماشاء اللہ بہت اچھا ہے یہاں پر آت کے ٹائم ٹھنڈ ہو جاتی ہے اچھا ٹھنڈا ہونا شروع ہوگی ہے شام کو ہاں جی ہے ہم انتظار ہی کر رہے ہیں کہ کچھ ٹھنڈک یہاں پہ ہو جائے یہاں پہ جب ٹھنڈک ہوتی ہے لاہور میں تو ساتھ میں حبز بھی ہو جاتی ہے اور حبز کے پیک جو ہے وہ کراچی میں ہوتی ہے تو مطلب حبز سے سب بھانگتے ہیں اور بائی دوئے احتیاط بھی کرنی چاہیے کیونکہ اسلامباد میں بھی اللہور میں بھی کیونکہ ڈینگی بائی دوئے پھر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھیان دھیان کرنا ہے کیونکہ پانی وغیرہ نہ جمع ہونے دے تو اس کا بھی خیال رکھنا ایمان اچھا ایک بات بتاؤ ہم بات کریں پھلوں کی آپ پھروٹ کتنا کھاتے ہو ایمان میں پھل کھاتی نہیں ہوں لیکن میرے ماما بابا بہت زبردستی کھلاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کھائیں ویٹامین سکوڑے ہوتے ہیں سکین کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ایمان آپ کی ایج کیا ہے میری ایج سکسٹین سکسٹین سال بیٹے سولہ سال کی عمر پہ کیونکہ حمزہ بھی سولہ سال کی ہیں اور اس کے بھی پیچھے مجھے بھاگنا پڑتا ہے کہ پلیز کھالو پلیز کھالو پھر وہ جب نہیں مانتا تو ہم تو چار پھل کٹ کے ایک بول میں اس کو بنا کے دے دیتے ہیں ایمان سیریسلی میری ایج پہ آکے ریگریٹ کرو کہ پھل نہ کھانا سو پھرت اگر آپ چاہتے ہو کہ اپ کے بال اچھے ہوں اور وہیسے بھی سکسٹین کی ایج پہ ابھی ابھی حیط سے نکل رہی ہوتی ہے سو کوشش کرو کہ جتنے زیادہ پھل اور سبزیاں کھاؤ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا اوپرامیس این خاص بھی میرے جابیے یہی سب کو آپ جتنا ہوسکے فروت کھائیں فرنسان کا اور ایک پرچھ بھی نہیں اچھا یہ بتاؤ ایمان آپ کا فیوریٹ ٹھوٹ کونسا ہے میرا فیوریٹ ٹھوٹ ہے ناشپاتی ناشپاتی جس کو پھل نہیں پسند اس کو ناشپاتی پسند ہے کیا بات ہے ایمان آپ کی چل میرا بیٹا پھل ڈیلی کھانا ہے پرامیس پرامیس پکا پرامیس پکا پرامیس یہاں پہ ہم بریک لیں گے thank you میرا بیٹا for calling bless you خوش رہو آباد رہو چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے موسیقی موسیقی Welcome back from the break viewers ہمیں بریک کے بعد بھلوں پہ DISKUSION کرنے کے لیے فروٹ سے رلییٹڈ باتچیت اور GUIDANCE دینے کے لیے جوائن کیا ہے Dr. Seyyid Muhammad Taysal جو ہربلیسٹ ہے، نیٹرل کاسمتولوجسٹ ہے، ہیلتھ بیوٹی کنسلٹنٹ اور آج ہمیں ڈیفرنٹ ریمیڈیز بھی بتائیں گے، بیوٹی جیپس بھی بتائیں گے اور ایک ہربل پوائنٹ ویو سے بھی بتائیں گے کہ پھلوں کا کیا فائدہ ہے السلام علیکم فیسی جائے والیکم السلام کیا حال ہے آمدلہ ٹھیک ٹاک ایک پرانے سٹوڈیو میں پی ٹی وی کے آکے اچھا لگ رہا ہے واپس آگے نا ہم لوگ بھر سٹوڈیو بھی ہیں، لائف کوچ ہیں السلام علیکم السلام علیکم، کیسے آپ؟ بلکل چیزا کائشہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ دونوں دونوں فیوریٹ فل کون سے ہیں؟ تین فیوریٹ فل آپ بتائیں اپنے اور تین آپ اپنے فیوریٹ فل بتائیں صرف صرف تین فلوں کی لاوہ سارے فل کھا لیتا ہوں تین وہ بتائیتا ہوں جو میں نہیں کھاتا ایک لیچی نہیں کھاتا، ایک جاپانی فل نہیں کھاتا اور تیسرا کون سا ہے؟ جامن نگھاتا جو بھی لیجلیج والا فل آتا ہے لیجلیج سا ٹائپ کے یا جو مو کو تھوڑا سا خوش کرتا ہے سٹرنجن ٹائپ کے جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ سارے فل میں شوق سے کھاتا ہوں سارے؟ سارے اور سارے ہی اچھے اللہ تعالی کی قدرت ہیں وائٹمین کے خزانے میں تو ہر فل بہت شوق سے کھا لیتی ہوں لیکن فیوریٹ میرا منگو، سٹرابری اور اگر کہیں سے بلو بیریز ملتے ہیں مجھے بلو بیریز پوٹ پسند ہے ملتی تھوڑی نایاب ہے لیکن مجھے بلو بیریز پسند ہے اگر ملتے ہیں بلکل اور بیریز بھی ایک خزانہ ہیں بلکل ایسا ہی اچھا پھلوں کے بارے میں آپ ہمیں سب سے پہلے تو کیا ایک اوورویو دینا چاہیں؟ پھل منرلز اور ویٹیمنز کا بہت اچھا سورس ہیں ہم لوگوں کی سکن سے لے کے بالوں سے لے کے انٹرنل اور ہماری آؤٹر بیوٹی اور انر بیوٹی دونوں کے لیے پھل بہت امپورٹنٹ ہے بہت سارے لوگ جو پھل نہیں کھاتے ہیئر فال شروع ہو سکتا ہے آپ کی سکن خراب ہو سکتی ہے آپ کو آئرین ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے بہت سارے پھل ویٹیمن سی این آئرین جیسے آم کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو آئرین اور ویٹیمن سی دونوں دیتا ہے ویٹیمن سی آئرین کی ابزورپشن پڑھا دیتا ہے تو آپ کی انر آؤٹر بیوٹی دونوں کے لیے پھل بہت ضروری ہے پھر اس کے اندر جو فائبر کی مقدار ہے کولیسٹرول کو مینج کرتی ہے بلڈ پریشور کو مینج کرنے میں اچھی ہے آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے ہمیں پڑھایا جاتا تھا اور ابھی بھی میں اس چیز کو مانتی ہوں کہ کبست تمام بیمانیوں کی جڑ ہے اگر آپ کی گٹ ہیلتھی نہیں ہے تو آپ کا برین سے لے کے آپ کا ایک ایک فنکشن جو ہے وہ ڈسٹرول ہو سکتا ہے اور گٹ ہیلتھ کو ہیلتھی رکھنے کے لیے فروٹس کا بہت ایک رول ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو مختلف بیواریوں سے بچانے ایون کیانسر سے بچانے میں بھی فروٹس کا ایک ایک اپورٹن رول ہے کیونکہ یہ انٹی آکسیڈنٹس کا نیٹرل سورس ہیں انٹی آکسیڈنٹس ہماری باڈی کے اندر جو ڈیفرنٹ طرح کا زہریلا مواز جسے ہم فری ریڈیکلز کہتے ہیں اس کو سپریس کرتے ہیں اس کو اپنے ساتھ بائنٹ کر کے باڈی سے باہر نکالتے ہیں باڈی سے فلش آؤٹ کرنے میں ہیلتھ کرتے ہیں تو ہماری اور ہیلتی سناک تو ہی ہیں نیٹرل شوگر ہیں جن لوگوں کو میٹھے کی خریب ہوتی ان کے لیے بہت اچھے فروٹس ہماری ڈیلی ڈائٹ میں ہونے چاہیے جو لوگ فروٹس نہیں کھاتے ایک فروٹس سرونگ آپ کی ڈائٹ کے اندر ہونی چاہیے ایک میں تو ابھی صبح یہ سیاپا ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی کہ 3 pieces of fruit and 3 pieces of vegetables ضرور کھانے ہو جائیں ہونا تو یہ ہی چاہیے لیکن ایسے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو فروٹس نہیں کھاتے تو کم از کم ایک فروٹس سرونگ وہ ضرور لیں گیا اچھا لیکن پھر وہ کیا فروٹس سرونگ ہونی چاہیے اگر بلکل ہی کوئی نہیں کھاتا تو کون سے ایک یا دو پھل ضرور پھر ڈیلی ایک دفعہ کھائیں اچھا ڈاکٹر فیصل آپ کیا کہیں گے فروٹس کے بارے میں میں خیال ہے کہ جو بھی سیزن کا فروٹ ہوتا ہے وہ ضرور کھانے چاہیے وہ آپ کو اس موسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے ایسے مثال کے طور پر آج کل مٹھا آگیا ہے آپ نے انٹرو میں ہی بتایا تو اس سیزن کے جو ان سے انفیکشنز ہیں بخار پھیلتا ہے ملیریا ہے ڈنگی ہے ان سب چیزوں میں اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے انشاءاللہ آپ کو اس کے ایک ریسپی بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے کہ بخار کو کیسے اس سے کم کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے پپیتا ہے یا آڈو ہے یا جو بھی سیزنل پروٹ ہے وہ آپ نے اس سیزن میں ضرور کھانا ہے تاکہ آپ کو اس سیزن میں اس کے میکسیمم بینیفٹس ملیں اور کوشش کیجئے کہ بلکل آتا پھل مت کھائیے اور بلکل جاتا پھل مت کھائیے اچھا ہاں جب جا رہا ہے پھل تو پھر بھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے جب بلکل وہ اپنے پیک پہ ہوتا ہے فروٹ کا جو سیزن ہوتا ہے اس میں آپ اس کو جتنا مرضی استعمال کیجئے اچھا اب یہاں پہ میرا ایک اور اگر آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ پھل انسان کی صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی اچھے ہیں تو پھر جب بھی کوئی ڈائیٹ ہوتی ہے اور انسان وزن کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ جو فیٹ ڈائیٹ ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی جو آپ لوگ پسکرائب کرتے ہیں میں کہہتا ہوں جو باہر آن لائن بھی آپ پڑھتے ہیں کہ پھل چھوڑ دیں مطلب ڈونٹ یا آن ای فروٹ کیٹو ڈائیٹ کے بارے میں ہم میں اسی لیے بہت اگران سکتا ہے جیسے کہ کیٹو ڈائیٹ ہو گئی سبزیاں اور کچھ پھال آپ کو کھانے دیتی ہے بلکل کیٹو کے میں سب سے زیادہ اگینسٹ اسی لیے ہوں بہت ساری لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کیٹو کیوں نہیں انڈورز کرتی اسی وجہ سے آپ اللہ تعالی کی اپنی نیمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں فروٹ کی آپ کو ضرورت ہے کوئی بھی ڈائیٹ جس میں فروٹ رسپرکٹ کیے جاتے ہیں وہ ہیلڈی ڈائیٹ نہیں ہے فروٹ اگر آپ ڈائیٹ سے مکمل طور پر نکال دیتے ہیں آپ کو بہت ساری ڈیفیشنسی شروع ہو سکتی ہیں آپ سپلیمنٹ لے سکتے ہیں بلکل میں مانتی ہوں لیکن سپلیمنٹ آپ کی نیچرل فوٹ کا متبادل تو نہیں ہے جو چیز آپ نیچرل ہی کھا سکتے ہیں اور سپلیمنٹ میں فائبر نہیں ہوتا اور وہ ہی کونسٹیپیشن بلا ایشیو بلکل ایسے ہی ہے تو جو چیز آپ نیچرل ہی کھا سکتے ہیں اس کو ڈائیٹ کے اندر ضرور رکھیں ہاں اگر آپ ڈائیٹ کے اوپر ہیں تو فروٹ سرونگ کو رسٹرکٹ کر دیں اس سے زیادہ نہیں کھانا اگر آپ ضرور سے زیادہ فروٹ کھاتے ہیں تو وہ بھی نقصان دے ہو سکتا ہے اگر آپ ویٹ لاز کرنا چاہتے ہیں اور میں خیال ہے کہ اور وہ بھی ایٹی سے ہنڈر گرائمز کی اگر آپ ہنڈر گرائمز کے اندر اندر رہتے ہیں تو پھر آپ کو نہ تو مٹاپا ہوگا بلکہ آپ کی جتنی ڈیفیشنسیز ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ریکاور ہوتی جائیں گے تو جتنی بھی ڈیزائنر ڈائیٹس ہیں میں خود ڈاک صاحب ابھی میں بھی ہم جتنے لوگ ہیں ہم سب اس کو ڈسکریج کرتے ہیں اور یہی چیز ہے بیورٹ کے زبردستی مطلب ویٹ تو آپ کا پھر کم ہو جاتا ہے اب میں اپنا وزن کم کر رہی ہوں اللہ کا شکر ہے جب سے شو سٹارٹ کیا اور مست چھے کلو میں نے ویٹ کم کر لیا لیکن میں نے فروٹ نہیں چھوڑا بیورٹ اور بلد پریشر لو ہو رہا ہوتا تھا at least جب آپ فروٹ کھاتے رہتے ہیں تو آپ کی جو ایک تھوڑی سی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں ہیلتھ کے پوائنٹ ویو سے آپ کا شگر لیول مینٹین رہتا ہے وہ بہت امپورٹن میچھے کی اُڑتی سیدھی جو ہمیں فروٹ مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں کئی دفعہ رات کو مجھے دل کر رہا ہو کچھ میچھا کھانے کو میں فریج میں اگر آپ ایک فروٹ کھا لیتے ہیں اگر آپ ایک فروٹ کھا لیتے ہیں آپ کی آئسکریم ڈیزرٹ کی کریونگ ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے لیکن کیا پھل کے کوئی نقصان آت بھی ہیں اگر آپ جرد سے زیادہ پھل کھاتے ہیں تو وہ پھر نقصان دے ہو سکتا ہے جیسے اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ بہت زیادہ آم بیٹھ کے کھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اگر آپ صحیح سے واش کیے بغیر فروٹ کا استعمال کرتے ہیں جیسے سٹرابری ایک ایسا فروٹ ہے اگر آپ اس کو واش کیے بغیر اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ بن سکتے ہیں جس میں ڈائریا سب سے اوپر ہے اور بھی بہت سارے انفیکشن کی سٹرابری جو ہے وہ وجہ بنتا ہے حیزہ کہتے ہیں پانی پیلے فروٹ کے بعد کچھ فروٹس ہیسے ہیں جن میں ڈائیٹری فائبر بہت زیادہ یا ان میں وارٹ کانٹنٹ بہت زیادہ جیسے وارٹ میلن ہو گیا امرود ہو گیا ان کے اوپر یا ان کے پہلے اگر آپ پانی کرتماعت بلکل گرمہ بھی ہو گیا جن میں فائبر زیادہ یا جن میں وارٹ کانٹنٹ زیادہ اگر اس کے ساتھ آپ بیسی پانی کامبینیشن بنا لیتے ہیں تو پھر ڈائریا ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وارٹر سولیبل فائبر ہوتا ہے موستی فروٹ کے اندر اگر میں نے تربوس فر اگزامپل کھا لیا تو کتنی دیر بعد مجھے پانی آدے گھنٹے کا وقفہ ویسے بہتر ہے ایک گھنٹے کا وقفہ اب پھل کھانے کا کیا کوئی مقصود ٹائم ہوتا ہے کیونکہ میں بیو سے یہی شیئر کر رہی تھی کہ ڈیزرٹ کے طور پر اگر آپ نے پھل کو کھانا ہے کھانے کے بعد تو آپ ایک طرح سے ڈبل ڈبل میل لے رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا اس پر بھی guide کریں پھل کھانے کا ویسے تو ایک عام روٹین میں کوئی خاص مقصود ٹائم نہیں ہے لیکن ideal ٹائم کی اگر ہم بات کریں تو وہ snack کے طور پر آپ پھل کو لیں یعنی ناشتے اور دوپیر کے کھانے کے درمیان 10 سے 11 بجے کے درمیان ایک فروٹ سرونگ لے لیں اور اسی طرح دوپیر کے کھانے اور رات کے کھانے کے درمیان 5 سے 6 بجے کے قریب آپ ایک فروٹ سرونگ لے سکتے ہیں لیکن جو میرے جاسے ہوتے ہیں جنہیں ایک دم میچھے کی یا رات کو اگر آپ نے ہائی پروٹین دیا ہے لیٹسے 200 گrams تویلڈ چکن یا فش لے لی اور آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور آپ کو ڈر رہے ہیں رات کو شوگر لو ہو سکتی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی فروٹ کا کمبینیشن بنا دیں جو لوگ لائسائمک تین فروٹ ہیں جو آپ نے شوگر کے پیشنٹ سے یا اگر آپ ویٹ لاز کر رہے ہیں کیلہ آم اور انگور جاپانی پھل بھی اس میں آتا ہے لیکن جاپانی پھل بہت کم کم آتا ہے کیلہ آم اور انگور جو ہے وہ زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں ان کو آپ نے وائد کرنا ہے باقی آپ سیب، امرود، ناشپاتی امرود، ٹھیک ہے گواوا آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ بیٹ لاز کرنا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو آپ امرود کا استعمال ایک میڈیم سائز امرود کا استعمال ناشپاتی کا استعمال کیا جا سکتے ہیں اور انجز کا گریپ فروٹ ہاں گریپ فروٹ پورا نہیں کھانا ہاف گریپ فروٹ جو ہے وہ ایک فروٹ امیزک اچھا اب کچھ انٹرٹینمنٹ کی طرف بھی چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ملک کی بہترین سنگر، ایکٹریس اور مارل مسکان جے ہیں اور بڑے عرصے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے انہوں نے دوہزار سولہ میں میسس پاکستان کا ٹائٹل بھی سیتا تھا تو آئیے انہی کے سونگ کو سنتے ہیں بریک میں جائیں گے واپس آئیں گے ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں پھلوں کے ساتھ لگانے اور کھانے دونوں میں جی موسیقی 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 اس وقت دکٹر فیصل کے ساتھ ہم نے ایک پھلوں کا پلیٹر تیار کیا ہوا ہے ایک پھلوں کی بہار آئی بھی ہے یہاں پر اور ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے لیکن ہمیں جوائن کیا ہے پیاری سی نور رے مارل ایکٹرس اور ساتھ نے ان کے اپنی کو بھی ہم نے ریکویسٹ کیا سلام علیکم کہ ہمیں جوائن کریں اور کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس جو استعمال کی جا سکتے ہیں اس سکن کے اوپر لیکن ادھر یہاں پہ چھوٹا سا ایک ڈسکلیمر دینا چاہوں گی اگر آپ کو کوئی سکن ایڈلجیز ہیں سنسٹیف سکن ہیں یا کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن ہیں جیسے کہ رائی بیٹیز ہے اور کچھ چیز آپ کو کھانے کے لئے کہہ رہے ہیں تو ایک دفعہ آپ کو ڈاکٹر سے ضرور کنفرم کر لیں ہر پیشنٹ اور ہر بندے کی سیچوئیشن فرق ہوتی ہے تو ایک ڈسکلیمر کے طور پر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو آپ کے حالوپایت ایک ڈاکٹر ہے ان سے ایک دفعہ کانفرمیشن لینے ان چیزوں کی جی اچھا ابھی اس والی سیگمنٹ میں ہم صرف لگانے والی چیزیں بتائیں گے ٹھیک ہے کہ آپ کو اسکن پر لگانے کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں فروٹس کے یہ میں نے لیا ہے آڑو آڑو کو اس طرح سے ہم نے میش کر لینا ہے اور اس کو ہم کسی چیز میں ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا اس کا یہ جوس ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا ہم ڈالتے ہیں الو ویرا جیل ٹھیک ہے اور اس میں ڈالتے ہیں یہ میرے پاس رکھا ہے پیچ کا پورڈر اچھا ٹھیک ہے پیچ کا پورڈر جنسا ہے یہ آپ کو مارکیٹ پر مل جائے گا اور عمومن میں یہ کہتا ہوں کہ جب سیزن ہے تو آپ لوگ اس کو ان چیزوں کو تو آپ بنا کر رکھ لیا کریں اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی آپ کوئی سی بی ملتانی مٹی مل جائے کوئی سی بی جو کلے ہے وہ مل جائے آپ اس کو کر کے اس کو مکس کر لیں اور اس کو اپلائے کر لیں تو یہ آپ کو ویڈین فیفٹین میٹ جنسا آپ کا سکن ٹون اور اسکن کا جنسا کامٹیکشن ہے اس کو لائٹر کر دیتا ہے ویڈین فیفٹین میٹس پلس آپ کی سکن کو ایک بڑا اچھا سا گلو دے دے گا یہ پورے فیس پہ لگانا ہے پورے فیس پہ لگانا ہے اب یہ دیکھیں اس میں وہ مکس ہو جائے گا یہ فیس پہ لگا کے پندرہ میٹ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد پھر ریزلٹ دکھاتے ہیں کہ ان کو کیا ریزلٹ ملتا ہے اچھا مزید اور کیا کیا ہم مزید یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک بتا دیتا ہوں میں ہاتھوں پہ لگانے کے لئے اسی دوران ہاتھ پہ لگا دیں گی وہ اچھا یہاں پہ میں لے رہا ہوں تھوڑے سے انگور انگوروں کو بھی ہم نے ایسی میش کر لیا جو بھی آپ نے فروٹ لینا ہے آپ نے اس کو میش کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو انگوروں کو انگور آپ کو پتا ہے کہ اس کے لئے بڑے اچھے ایکسفولینٹس ہیں اور یہ آپ کو جو گریپ سیڈ ایکسٹریکٹ ہے وہ بھی آپ کو ملتا ہے مارکیٹ میں بڑے مہنگے داموں اس کو بھی ہم ایلو ویرہ جیل میں ڈال لیں گے اس کے جوس کے ساتھ ہی ٹھیک ہے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سے کوکونٹ پاورڈر ٹھیک ہے یہ کوکونٹ پاورڈر ڈالیں گے ہاں یہ کھلا مل گیا اس میں مکس کر لیتے ہیں اس کو یہ لیجے اس کے اندر ہم نے کیا ڈالا ہے کوکونٹ کا پاورڈر ڈالا ہے ہم نے اس میں گریٹیٹ کوکونٹ جو ہوتا ہے اور بس یہ جب تک ماسک فیس پہ لگاوا ہے ان سے کہیں کہ یہ اپنے ہاتھوں پہ رب کرتی رہے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم فیس ساف کریں گے تو ہاتھ بھی ساف کریں تو پھر یہ دیکھیں کہ ان کے ہاتھوں پہ بھی ایک ہاتھ پہ صرف ہم لگائیں گے تاکہ ایک کمپریشن مل سکے ہیں صرف ایک ہاتھ پہ بٹا اچھا اور اچھا جی تیسری چیز جنسہ پاؤں کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جنسہ ہمارا پپایا ہے اسکیوز می پپایا ہم نے لے لیا اچھا اور اس کی ہم نے پوری ایک کاش لے لی ٹھیک ہے اس کو چھلکے سمیج بھی کر سکتے ہیں اگر چھلکا آپ اسے بلینڈر میں کر لیں تو بہت بہتر ہے اگر ہم نے یہ عالیف کا اس میں جوس جنسہ وہ رہنے دیجئے وہ میں نے جوس کرنی ہے عالیف نکال لیجئے نہیں ہے اس میں پوش ہو گیا وہ بچارے کا جوس ہی ختم ہو گیا اس میں ہم کر لیتے ہیں پلیٹ میں اور یہ جنسہ ہم نے اس کو بھی اسی طرح سے میش کرنا ہے اور اس میں جو چیزیں ہم نے ڈالنی ہے وہ تھوڑی سی اگر چیز آپ کو اگر چیز نہیں کر گئی کالی مرچو والا بول وہ صاف کر کے آپ تک پہنچایا تو چھینکے مار 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 کے کچھ میرا اپنا کیمہ نکل گیا کالی مرچ کیا چیز ہے ہم لوگ پتے ہیں کہ اسکول میں پنکے کے اوپر کالی مرچو کے چھوٹے چھوٹے بنا کے ڈھیریاں اور اسکول میں کلاس روم میں نیچے پر میڈت آتے تھے پیر چپ ٹیچر مانگا چلا دی تھی بہت خوفناک مزاق ہے کافی فنی مزاق ہے چھینکیں آتی ہیں اور تو کشنی ہوتا ہے چھینکیں آتی ہیں اچھے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا یہ میٹھا ہمارے پاس آیا ہے اس میں میٹھے گرس ڈالیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہے میرے پاس سٹروبیری کا پاوڈر سٹروبیری کا پاوڈر بھی ہوتا ہے اور چیز کا آج کل پاوڈر مل جاتا ہے اچھے یہ جونس ہے نا انٹی ایجنگ ہے یہ آپ کے رنکلز کو ختم کرنے کے لئے بہت ہی فائدہ من چیز ہے اور اس میں آپ چاہیں تو تھوڑا سا ارک گلاب کی ایڈیشن کر سکتے ہیں پیسٹ میں لینے کے لئے اگر آپ نے رنکلز وغیرہ ختم کرنے تو اس کے لئے یہ بہت اچھا آپشن ہے بہت ہی اچھا آپشن ہے اور یہ جونسہ نے یقین باننے کہ اگر آپ اس کو ریگولر لگاتے ہیں کیونکہ جو پاپایا ہے وہ آپ کی سکن کو پیل کرتا ہے اور آپ کی سکن کو ٹائٹننگ ایجنٹ کے طور پر یہ کام کرتا ہے تو یہ دو تین ہفتے گر آپ ریگولر لگاتے ہیں تو رنکلنگ سے آپ کی کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب اس کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح یہ جو پیس ہے نا پفیتے کا اس کو آپ ایسے کر کے ہی نا ایسے کر کے کر لیں اس سے بڑی اچھی نا بلینڈنگ ہو جائے اس سے بڑی اچھی طریقے سے اس سکرپ سا بھی ہو جائے گا آپ کا اور یہ آپ نے یہ دیکھیں نا ایسے کر کے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کیا ڈیڈ سکن بھی اتر جائے گی ایکسٹرا لیئر جو ایک وہ اوپر سکن کی جو ڈیڈ رہتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اچھا بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں تو سیف لیکن ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پیچ ٹیسٹ کر لیا کریں مطلب کسی ایک ایریا پہ اسپیشلی یہ جیسے یہ آڑو ہے آڑو کچھ لوگوں کو اسکن پہ الرجی کر سکتا ہے اس کا جنسی اوپر کا ویلوٹی چیز ہے یہ کچھ لوگوں کو تھوڑی سیریٹیشن دے سکتا ہے تو احتیاط ضرور کر لیجئے دیکھیں نا آپ اچھے طریقے سے جب آپ یہ کرتے ہیں تو جن لوگوں کو ڈرائی سکن کی ڈیڈ سکن کا ایشو ہوتا ہے نا اور آرام سے اس کو آپ کرتے رہیں اپنے ہاتھوں کتنی کو دیر دو سے چار منٹ کر لیں اس کے بعد دھولیں اور اگر آپ نے فیس پی ایز فیس پیک لگایا ہے تو پھر آپ اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑیں گے یہ دیکھیں نا اور یہ ریگولر استعمال کی چیزیں ہیں ریگولر استعمال کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ انشاءاللہ بھئی دیکھیں جہاں آپ کے پاس پھل سبزیاں بغیرہ اس قسم کی چیزیں جب آپ کے پاس ہیں گھر میں اکثر لوگ جو ہیں جب آڑو کھاتے ہیں تو اس کا چھلکا چھوڑ دیتے ہیں انار کا چھلکا بھی بڑا یوسفول ہے انار کا چھلکا بھی بڑا یوسفول ہے انار کا چھلکا جن خواتین کے سکن سیگنگ ہو جاتی ہے اس کو اگر آلیو آئل میں جیسے آلیو یہ بھی زیتون کے تیل میں اگر اس کو پکا کے اس کا مساج کیا جائے اور اس کو ریپ کر لیا جائے جو کلنگ فائل ہوتا ہے تو تھوڑا سا سویٹنگ ہوگی پسینہ آئے گا آدھے گھنٹے کے بعد دھولیں تو انشاءاللہ جو سیگنگ سکن ہے باڈی کے کسی بھی پارٹ کی جو لٹک گیا ہے حصہ وہ جن سے برکل ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گا اچھا مسکران ایک بات پتہ ہے آئے نیزر ایدرا آپ سے بھی ثورتی ہم گپ لگائیں پھلوں کا کتنا استعمال کرتی ہیں سچ بول لے میں بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں جب سے میرے ان کے فائدے پڑے ہیں تو اس کے بعد میں تقریباً سارے فروٹ کھاتی کوئی ایسا فروٹ نہیں ہے لیکن جو مجھے زیادہ پسندے ہیں مجھے ایپل اور بانانا کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے جلدی جلدی بھاگے بھاگے گئے سیب کھا لیا لیکن میں ان کو پیل آف نہیں کرتی میں چھل کے ساتھ ہی use کرتی ہوں گھر میں سارے لوگ جو اتار رہتے ہیں لیکن میں نہیں کرتی کیونکہ اسی میں تو فائیبر ہوتا ہے بلکل ہاں پیلز کے ساتھ جب بھی کھائیں تو اس کو پیل آف کھاتے ہیں کیونکہ جب آپ فروٹ کوٹ آتے ہیں تو پیل آف کرنا چاہیے لیکن لوگ فریش کو بھی پیل آف کر دیتے ہیں اس کی بھی آپ کو ایک ٹیپ دوں کہ جب بھی فروٹ ویجیٹیبل گھر لے کے آئیں تو سرکہ بیکنگ سوڈا اور تھوڑے سے سنمن اوائل اگر وہ نہیں ہے تو دارچینی پیسی اس کا ایک محلول بنائیں اس میں سبزیوں کو اور فروٹس کو ڈال دیں آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد دنیا کا کوئی مایکروبیل کوئی مایکروبز کچھ بھی نہیں ہوگا بلکو کلین ہو جائے اور یہ پھل سبزیوں دونوں کے ساتھ کر سکتے ہیں ایون جو آپ گوش کی جو سلیب ہوتی ہے جس پر آپ کٹنگ کرتے ہیں چوپنگ بورڈ جو ہوتا ہے اس کو بھی آپ اس سے دھویں تو اس کے پر کوئی ریسی ڈیوز نہیں رہتے ہیں پانی سرکہ میٹھا سوڈا اور سنمن اوائل بیسٹ ہے اگر وہ نہ ملے تو دارچینی کا آپ پورڈر ایٹ کر لیں بس انف وہ تو بہت ہی مل جاتا ہے بہت ہی چیز ہے نا کہ آج کل پتنی پھل لوگ اس لیے بھی اوائیڈ کرتے ہیں کہتے ہیں پھلوں میں پتنی اتنے کیمیکل ہوتے ہیں لوگ سیب کے رنگ کو اچھا کرنا کے لیے اس کو پتنی کس میں اور بائی دوئے کچھ پھل ایسے آتے بھی ہیں کہ جب آپ ان کو کھاتے تو ان کا رنگ اتر رہا ہوتا ہے ایسے کہ جیسے اترنا نہیں چاہیے دیکھے انار کا رنگ نکلتا ہے سیب کا رنگ نہیں نکلتا نہیں نکلتا آڑو کا بھی نہیں نکلنا چاہیے ایسے آڑو میں لے کے آئے اس کو میں نے بھی گویا تو یہ جیسے یہ تو قدرتی طور پر وہ اتنا ریڈ سا تھا کہ وہ پانی جونسا تھا رنگین سا ہو گیا تھا تو یہ ایتیاتیں کر لینے چاہیے جب بھی آپ فوڈ خریدیں اور ہمیشہ اچھی جگہ سے اچھا فوڈ خریدیں بیس ٹیم بھی ہوتا ہے کہ آپ دے ٹائم جائیں رات کو پتا ہے انہوں نے کنھی لائٹ ایسی فکس کی ہو یہ اتنا مزی کا لگ رہا ہوتا ہے وہ ریڈ ریڈ اور اٹھا کے لے جاتے گھر جا کے دیکھو بھوسے بھوسے میں بطلب بلکل ہی نہیں کر کے مرنے والا آلو آتھا پڑھوں کا اور دے ٹائم میں نہیں اور میرا آڑو بہت سیوریٹ ہے کہ جب میں آڑو کھاتی ہوں تو اس کا پیس تھوڑا سا میکس کر کے تو جو جھاگوالا پورشن وہ لگایا ہوتا ہے سب ہاتھ سے ہوتا ہے تم کھا بھی رہی اور پی بھی رہی ہو اور لگا بھی رہی ہو اکتہ سب بس لگتا ہے آپ انگور کے بارے میں جو نیری سر چاہیے وہ یہ ہے کہ کلایسیمک ڈیکس ہے وہ لو سے موڈریٹ تک ہے تو جو شوگر ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں وہ آٹھ دس انگور کے دانے کھا سکتے ہیں بڑے آرام سے ان کو کوئی پرولم نہیں ہو لے کریں ڈاکٹر سے روجو کر کے کھا لگ دے کہ کیوں کلczا موسکان ہمارے ساتھ میں جاند موسکان ہاں اگر ہو رہے ہیں کئے مسروف ہیں کیا کیا کر رہی ہیں نا رہا ہاں اپنے تیناب ایکٹنگ تو یہاں پی آپ کو پتہ ہے لاہور سائٹ پر بہت کم پروجیکس ہوتے ہیں بہت زیادہ موسکان جوش کے ساتھ نئے سانگ اس کہ اگر سانگ ہم سو پیانے گا جیسے مہتنے ہیں تو اس کے لئے بلکہ میں دیکھ بھی رہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے گٹا فالا نہیں مل رہا ہوں اس میں گٹا مجھے یہ چاہیے کہ بہت پرانے ہیرس ہائیں ہیں گندے میتسی کبھی بریش نہیں کیا ابھی میں کہتے ہیں نا ملنگ ہوتا ہے جو بندہ چانچے ببدا نیچے دل کینے آپ کے تو سلکی بالے کم از کم کوئی دو تین مہینے بال نہ دو نہیں میں نے اپنے نہیں کرنے میں نے کہا یہ سلکی اور پیارے بالے ہم نے بال جو ہیں اس طرح کا پروائید کے جائیں گے میں گٹا والے سے بات کروں کہ صرف ہیز اور نیلز گندے کرنے ہیں مطلب وہ ایک سرٹن قسم کی کریٹ کرنی ہے پاکستان ٹیلیویشن نیٹ ورک پہ سب سے بہترین اس لیے تو آج یہاں پہ بات کریں اس لیے آئی ہو میں نے کہا گٹا والا جائے ہیر اس چاہیے بہت ہیر ایسی والے اور بہت فقیروں کے ہوتے جیسے وہ والے اچھا مٹھا مٹھا پڑا ہے مٹھا پسند ہے ساچ بولا کھانے کے بعد بھی وہ مشکل ہوتی ہے اس کی تلخی ہوتی ہے نام اس کا میٹھا ہے مو کو کھڑا جاتا ہے اس کی تلخی جو انسی ہے وہی اصل میں فائدہ لیکن یہ کھانا ضرور چاہیے بہت ضروری ہے ہر کوئی کہتا ہے کھانا چاہیے مٹھے میں ہے کھانا چاہیے جیسے میں بتا رہا تھا کہ اس میں انٹی وائرل پروپرٹیز بہت زیادہ ہیں بیکٹیریل ہے تو یہ آپ کا بخار کم کرنے کے لیے جو آپ کو نین کی گولیاں کھاتے ہیں تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کا جوس پیئیں اور اس کا استعمال کریں تو یہ آپ کو اس چیز کی دوائیوں کی طرف جانا ہی نہیں دیتا اس بریک کے بعد انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں آپ کو بتاؤں گا میڈیسنز کی کیسے کیسے بنائی جا سکتی ہیں اور پھر اس کو استعمال کریں ہم لوگ نا یہ ذرا ساتھ بہت اچھا پیٹ کے لئے بہت اچھا اب نوڑ کے فیس کو کلیئر کریں اب یہ دیکھیں اچھا یہ گریپس والا ہے یہ جو ٹیپس ہے ڈیڈ سکن کافی حد تک کم ہو گئی ہے اور کچھ میرے خیال سے جو ڈیڈ سکن کا لیئر تھا وہ بھی ریموو ہو گیا اور ہاتھوں کا اگر ہم ڈیفرنس دیکھیں تو ویڈی سوفٹ تھوڑی سی جو ڈیڈ سکن اور وہ ہوا ہوا تھا صافتنس تو فورا نہیں آجاتی کیونکہ وہ ڈیڈ سکن پیل ہوئی جاتی بات یہ ہے کہ آپ یہ سب چیزیں گھر پہ کر سکتے ہیں اور بات یہ کہ سکان ساری چیزیں گھر میں پڑی ہوتے ہیں اتنی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں اور فینینچلی کمہ ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے لیکن وہ سکن کو ڈامیج بھی کرتے ہیں ایک ساپکی سکنی تینی اس چیزیں گھر پہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دن اگر آپ بھر بھر کے لگا رہے ہوتے ہیں ایک دن اگر آپ نہیں لگا ہوتے آپ دیکھنا کہ آپ کسی پاپڑ جیتا ہوتا ہے تو اس میں کوئی جان نہیں ہوتے تو اس کا یہ اورگینک چیزیں اگر آپ کو اس کا فوراں سے ایک ایک دن فرق نہیں لیکن فورا لانگ ٹائم اچھا آپ کی tip ہے کوئی ایسی چیزیں تو کیسے کیا کرتی ہو دیسی ٹوٹکے کیا ٹرائے کرتی ہو دیسی ٹوٹکے میں یہ کرتی ہوں کہ اگر مجھے سون برننگ بہت زیادہ اورو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ ریشز ہوتے ہیں تو میرا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں گئی جیسے میں میکپ ساف کیا میں کوئی کریم نہیں لگاتی ساف کرنے کے بعد میں صرف دودھ اگر دودھ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ لیکوڈ ٹائپ ہوتا ہے لیکن کچھا جو رو ہوتا ہے وہاں پڑھے کرتے ہو ثوری دیر کے لیے پہ کریں گے پھر کوئی کریں گے وں کے لیے کریں گے پہ کریں گے جیسے پر ہوتے ہیں تو دہی بہت 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 اور جب بہت زیادہ دیر جا رہا ہو نے ڈھوپ سے بہت ہی ہو بچے ڈھوپ سے بہت ڈھوپ سے بہت جائے ہیں آپ میں اپ جو یہاں سرسو کا آئل جو میری ہر آل ٹائم فیورٹ ہے تھوڑھ سا دو تین ڈرپ دہی کا اندر اور تھوڑی سے چینی بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اب اس میں وہ بھی اچھی پروپٹیز ہوتی ہیں وہ بھی سکن کے لیے تو میرا یہ ہے زیادہ میں بہت کریمیں کم صرف میں ڈے کریم لگاتے ہیں اس کے علاوہ میں کوئی کریم پولیشر فیشل میں زندگی میں کبھی نہیں میند کرائی کیسے یہی تو بات ہے ہم کیمکل پروڈکس لگا کے اس لمحے تو اپنی سکن کو کر لیتے ہیں سیٹ لیکن اس کے بعد جب اس کو نہیں یوز کرتے یا اس کو بہت زیادہ عرصہ یوز کرتے ہیں تو اس کے پھر جو سائیڈ ایفیکٹس نکلتے ہیں ان کو وہ پھر سما دے نہیں جاتے پھر ڈرمیٹولوجس کے پاس جائیں کسی کے پاس جائیں ہر انسان یہ گھونکے کہتا ہے کہ اب تو بیڑا گھرک ہو گیا ہے بلکل اب ہم اس کو نہیں رکبر کریں اور پھر وہ آپ کو یہی چیزیں رگمنٹ کریں گے کہ آپ نا فرق محسوس ہو رہا ہے ایک پیل کی طرح کا نا اس نے رول ادا کیا ہے جو ہم نے ابھی ان کی سکن پر لگایا ہے اور ہاتھ بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک ہاتھ اور دونوں ہاتھوں کی بیچ میں آپ خود دیکھو اپنی سکن کو ادھر سے فیل کرو اور نورا بگیا والا فیل کرو یہاں ڈرائے فیل رہا ہے سوپٹر نا ہاں سو الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے بیوز دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ایج دیکھنے تو اس کے ہاتھ اور اس کے پیر دیکھو ایک سکن میں پتا چل جاتا ہے کان کو اپنی تینشن پلیے میری بہت تیارے ہیں ماشاءاللہ سو بات یہ ہے کہ تھوڑا ساپنے ہاتھوں کا اور پیروں کا بھی خیال جب چہرے کا بھی رکھتے ہیں کچھ عرصہ ہوا ویسے میں دیکھا لوگ اپنی فیس کا خیال نہیں رکھتے جتا پیرو کا رکھتے ہیں کیونکہ پیرو بھی آپ پہلے جو سوکس بغیرہ ہم پہنتے ہیں کچھ سردن کچھ ویدرز ہوتے ہیں لیکن موسیمارے پیر ایسی رہتے ہیں میرے خیال میں جتا آپ ہاتھ مو اور پیر ان کا تینوں چیزوں کا ایکول خیال رکھیں خیر یہاں پہ ہم بریک کی طرح چلتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جوسز پہ بات کریں گے بلکہ موسکان کو فریش جوس پہ لائیں گے بھی اور آئیشہ ناصر بھی ہمیں بتائیں گی کہ جوسز کا ہیلتھ میں کتنا عمل دخل ہوتا ہے فروٹ جوسز کا بریک کے بعد موسیقی 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 جمیل چیما ہمارے ساتھ ہیں ان کا ایک بہت ہی امیزنگ سا پروف جوسز کا سیٹ اپ ہے سلام علیکم موسیقی 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 تو آج ہم کیا بنانا سکھائیں گے ویورز کو جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ پھلوں کی کامبینیشن اگر ہو تو وہ بہتر ہوتا ہے اگر بچے وغیرہ گھر میں نہیں کھاتے تو کم از کم ان کو پلا دے دیکھیں کھلانا سب سے امپورٹنٹ ہے اگر کھاتے نہیں ہیں تو چلے پلا دے کچھ تو جائے اندر ٹھیک ہے تو ہم کیا بنانے لگتے ہیں آج ہم سب سے پہلے پھل کا جوش بنائیں گے یہ ڈالو سارا سارا ڈالے گا اس میں دو گلاسیس بنائے ہم دو گلاسیس بنائے ہم اس میں ہم ڈالے گے بدام ڈالے گے ایسے پورا ہی ڈال دے تو کیا عشق ہے دین بدام ڈالے گے جی بلکل اور ایک سب سے اس میں آنار ڈالیں گے آنار جی بلکل آنار ڈانا جی آنار ڈانا اور تسی کی بنا رہی ہو لیمن کا جوس ڈالیں گے ہاں دو چمز ڈالیں گے اس میں ہم لگ آو چھیک ہے اور اس میں مینٹ آئٹ کریں گے ہم لوگ پتینہ آہ اور اس میں شگر آئٹ کریں گے ہم لوگ اس میں اگر آپ شگر نہیں ڈالنا ساتھ ہوتا آپ اس میں ہنی بھی ڈال سکتے ہیں اور بدھا ہر شگر بھی آپ اسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بہر این ہی کافی ہے سا ساہے لوگ اہاں 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 اور اس میں ہم لوگ پلین پانی ڈالیں گے بس دو گلاس ڈالے گا اس میں پانی ساہی ہو گیا اور اس میں خوبانی ایڈ ہوگی اس میں ڈرائے والی ڈرائے خوبانی جی ایک چمس ڈالے گا لیکن یہ میں لاس بات میں ڈالوں گا یہ بلینڈ کریں گے کیونکہ اس کا بیس ہے وہ آنا چاہیے آنا چاہیے آنا چاہیے بس ابھی ہم نے یہ کرنا ہے اس میں نمک ڈالے گا کالا نمک کالا نمک کیا کروں ایسے بڑا شور میں چاہیے چھڑو تو سی میں اینج کرنی ہے ہاں پیسے تھڑا سا دبا کے ایسے بلینڈر ہمارے پاس دھر میں بھی ہوتے موسیقا 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 جی اب اس کو کرنا ہے بلینڈ جی بالکل اس کو ایک سمیسھ خوبانی ڈالے گا اور اس میں بس اس کو لو پہ کریں گے اب لو پہ کریں گے کافی ہے کافی ہے اور یہ ہم نے اب اس کا نام کیا ہے مسوم کا اس کا دیسی ایپل لیکن سائی دیسی چیزیں میں ایڈ کر رہا ہے اس میں میں یہ دیسی ایپل ہے اچھا جی یہ ہم نے تیار کر دیا دیسی ایپل اب کون پیے گا بھئی بچوں دیسی ایپل یہ ہے تو سب پییں گے تو سب ہم نے دو دو ہوتا ہی آر کیا کم کر لیتے نا ہم لوگ چیک ٹرائے کر لیتے ایپل کونٹی جو ہے اس کی میری کی پیسی سے بھی ابھی ہم اور بھی بنائیں گے جی بالکل اب نیکس ہم کیا بنائیں گے نیکس ہم لوگ مینگو بنائیں گے زتون کے بیگ کے ساتھ ہیں واو مینگو بنائیں گے اچھا وہ کس طرح بنے گا کس میں اس کے ساتھ بنے گا اس کا مکس پنچ بنے گا اس کا بوسٹر ٹائپ بنے گا اچھا مکس پنچ جی ٹھیک ہے اور اس میں کیا کیا ڈالتا ہے اس میں شگر ایڈ کریں گے اس میں اور مینن کے Honey squ tambour cl stand اچھا اور پانی بھی اور اس پر پانیNA lui squats ٹھیک ہے تو ہمارے پاس چیزیں ہیں پوری جی بالکل پوری چیزیں بھی بس ٹھیک ہے یہ ہم cicis کیا دلوا لیتے ہیں اور ٹھیک ہے اس میں اب ہم کیا کیا ڈالتا ہے ماstar میں بنا لیتے ہیں جی بالکل اس میں ماں گو ڈالیں گے ہم ٹھیک ہو گیا اور اس میں ہم ڈالیں گے زہتون والی کمبینیشن تو مجھے ککھ نہیں سمجھ آئی ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ اس لئے کہ جوز تو سب بناتے ہیں لیکن یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہونا ساہی ہے ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہونا ساہی ہے یہ آپ کی اپنی ہی کچھ یہ ہماری خود کی ریسپیز ہیں اور اس میں ہم لوگ دونوں بھائی ملکے یہی کرتے رہتے ہیں جی ملکے وہ فاسپوڈ کے شیف ہے میں بیوریز کا شیف ہوں گا اچھا کس میں سے لے گا اس میں ایک چمجھ اور اس میں شوگر آپ کم پیتے ہیں میں ایک چمجھ ڈالوں گا اس میں ٹھیک ہے اچھا پچھلا جوز کیسا ہے پچھلا؟ یہ یہ جو اپنے چکھایا ہے کیسا ہے ابھی تو اس کا شھوٹ ہ رہا ہے اس کا شھوٹ ہ رہا ہے میک ایڈ ہوگا اس میں اچھا اور وہی پانی جائے گا اس میں دو گلاس حق جی دو گلاس پانی جائے گا اور آس میں گلاس میں ہم لوگ تکملنگا ڈالیں گے اس میں چلے تو آپ اپنے گلاس میں تکم لنگا ڈالنے ہیں اور ہم لنبا والا یوز کر لیتے ہیں وہ بلا چیزہ اب دیکھیں نا یہ ساری ڈرنکس آپ لوگ گھر پہ بنا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں تو بات صرف اتنی ہے کہ تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر آپ بودر کریں تھوڑا سا افٹ کریں ہیلڈی ڈرنکس ہیں یہ اور دیکھیں ہم پورا پورا پھل ڈال رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو جوسر میں ڈالا ہے ہم نے اس کو اور یہ بائدوئے اگر آپ کے گھر میں مہمان بھی آتے ہیں تو آپ پول ڈرنکس دیتے ہیں کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی ڈرنک جو ہے وہ سرف کر دیں ایک بطلب میرے خیال سے کہ بہت بہتر لک بھی آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ سلنگ بھی ہوتا ہے تو جو لوگ اپنا ویٹ ووچ کر رہے ہیں اب تو خملنگا ایک ایسی چیز ہے مجھے تو اتنا پسند ہے میں ڈیلی کوشش کرتے ہوں کہ ایک ٹی سپون یا ایک ٹی بل سپون جو ہے وہ کنزیوم کر لوں مجھے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں مزید اور آپ نے کچھ سکھانا ہے بلکل 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 اور کیا ہم بنائیں گے مزید ہے جو 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 مینٹ کا فلیور آ رہا ہے اپل میں پہلی بار مینٹ ہوا بھی دعا ہے نیکسٹ ہم لوگ گرین آلیف اسی پہ بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اسی پہ بنا سکتے ہیں اس میں گرین آلیف پہلے بنا چکے ہیں اس میں ہم لوگ یہ میں نے کال لیتی اس کے میں توٹ ہوتا کہ بھی clear ہو جائے اور یہ بلکل ڈیپر ڈیرکس ہے یہ والا یہ گرین آلیف ہیں اس میں وہ ہی آئیں گے اس میں دو گلاس جس بھی چھ پیس آگیں گے اور ایک چمچ اس پہ شوگر ایٹ کر لیں گے اور اس میں آئے گا میں نے ابھی آلیف یعنی زیتون کے بارے میں آئیشہ آپ سے جاننا بھی ہے اس میں کون سا فروٹ جالے گا اس میں کوئی فروٹ ڈیلے گا اس میں کوئی فروٹ ڈیلے گا اس میں لاس پہ یہ ہی آئے گا اور اس میں ہم لوگ دو سے تین اس میں بادام ایٹ کریں گے ہم تیچلے ہیں ہم سارے گھوم پہ رہے ہیں بادام بادام چینی گئی زیتون گیا نیمبو کا رس گیا اور اس میں منٹ گیا بہت ہی زیادہ آپ کو پسند ہے زیتون مدھے لگ رہا ہے اس میں وارٹ ڈال دوں جی بالکل وارٹ ڈالے گا اس میں صحیح ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا لگا دیں جی بالکل گارنش اس کے کار سکتے ہیں گارنش کر سکتے ہیں تاکہ اگ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کچھ olive related شامل ہے ٹھیک ہے نا جی بالکل یہ ایک بڑی انٹریسٹنگ سی اور ڈیفرنٹ سی ڈیفرنٹ سی ڈیفرنڈنگ سی ڈیفرنڈنگ سی اب اگین وہ چیزیں جو لوگ نہیں پیتے آپ ان کو ایسے بھی پلا سکتے ہیں شیبی اور شیف 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 بتائیے کہ کیسا ہے بسم اللہ رحمان رحم کر کر اس نے گونڈ لیے ویسے تو یہی کرنا ہوں کیسا ہے اوہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے کیا بات ہے آپ کی اچھا ایسا سے ہم یہ جانے اور زیتون کی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں ایسا ہے ایسا ہے اینک 냄새 بہت سارے فراید ہیں اللہ ایسان ہے ویٹیمن ایک پیار پورے ہم اپنے بالوں پہ ہم سے ملیоны پہ لگا رہے ہم بنا کے ہم أوش بہت سوال ایس ہے ایسا ہے پسفل کفر بہت سوال اب لراگ سوال راجعہ ومر اللہ رakی کرو کونکہ آم بھی آئٹ کیا ہے آم بھی ویٹمین ایک اچھا سورس ہے آلیوز پھر ویٹمین ایک اچھا سورس ہے یہ پوری آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے کولیسٹرول کے لیے بہت اچھی ہے آلیو آئل بھی استعمال کیا جاتا ہے ویسے بھی آلیوز کو اگر آپ ویسے کھاتے ہیں تو یہ کولیسٹرول کو نیچے لانے میں بہت فائدل مدتا ہے آلیو آل کے بارے میں جو ایک کہانی بنی ہوئی ہے آلیو آئل جو ہے آپ استعمال نہیں کر سکتے آلیو آئل جو اس میں آپ کو کوکنگ نہیں کرنی چاہیے اصل میں غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ جب چیز خریدتے ہیں تو ہم اس کے اوپر پڑھتے نہیں ہیں ایک آلیو آئل ہوتا ہے فر ڈرسنگ کس سیلیڈ کے اوپر آپ نے ویسے ڈال کے لیے نہ ہوتا ہے جو ایکسٹرورجن آلیو آئل ہے اس میں آپ کوکنگ کر سکتے ہیں اب کسی بھی آئل کو زورت سے زیادہ پکائیں گے تو وہ زہر بن جائے گا چاہے وہ مسترڈ آئل ہے چاہے وہ کوکنٹ آئل ہے چاہے وہ دیسی گی ہے آپ ضرورت سے زیادہ اس کو کوک نہیں کر سکتے لیکن جیسے ہم لوگ بھون کے ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں اس کے لیے آلیو آئل ایکسٹرورجن اس پائن آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں ڈرسنگ کا آلیو آئل جو ہے وہ آلید ہے وہ آپ نے پڑھ کے بوتل لینی ہے وہ جوشلی بڑی فینسی بوتل ہوتی ہے وہ اتنی سادہ بوتل نہیں ہوتی ہے اس کے لیے لکھا ہوتا ہے فرڈ ڈرسنگ زونی تو وہ اس میں کوکنگ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایکسٹرورجن آلیو آئل میں ہم کوکنگ کر سکتے ہیں اور اس کو پر صلاح پر ڈال کے استعمال نہیں کرنا تو پڑھ کے لے لیں تو آسانی ہو جائے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی تاثیر بڑی گرم ہوتی ہے ایکسس آف ایوریٹھنگ ایس بیاد گرم ٹھنڈا میڈیکل میں ایکسس نہیں کرتا آپ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز استعمال کریں گے تو وہ آپ کو نقصان لے گی آپ آلیوز ہیں کیلوری کا بہت اچھا سورس ہے اس میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں جسے ہنڈرڈ گرامز اگر آپ آلیوز استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں تقریباً وان تھرٹی پائیو کیلوریز ہوتی ہیں اگر آپ اتنی زیادہ کیلوریز بہت زیادہ آلیوز اکٹھے کھائیں گے اتنی زیادہ کیلوریز اکٹھے لیں گے اوکے میک سنس ڈاکٹر فیصل آپ کا پوائنٹ ویو آلیوز کے بارے میں آلیوز نیوٹریشن ڈینس ہمارا فروٹ ہے اچھا آلیوز آلیوز کے بھی بات ہو رہی ہے تو آلیوز آلیوز میں بہتر ہی ہوتا ہے کہ ورجن یا ایکسٹر ورجن دونوں کو اس کا سموک پوائنٹ جن سے تھوڑا سا کام ہے آپ اس کو حلکہ پلکی کوکنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن جہاں اس کا سموک آ جائے گا تو کوشش کریں کہ اس والی کوکنگ میں اس کا استعمال مت کیجئے وہاں پہ پومیس جو ہوتا ہے آلیوز وہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں تھوڑا سا کوئی اور آلیوز کر لیجئے جیسے تلوں کا تیل ہے اس کو شامل کر لیں تو اس کا سموک پوائنٹ جن سے تھوڑا سا بڑھ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ آلیوز کی بھی دو قسمیں بلیک آلیوز اور گرین آلیوز تو اس میں بلیک آلیوز جن سے تھوڑا سا زیادہ اس میں انٹی آکسیڈنٹ کی مقدار زیادہ زیادہ ہے تو کوشش کریں کہ اس کا استعمال زیادہ کریں گرین والا بھی کمپیٹیولی کوئی حرج نہیں یہ کھانے میں موسکران آپ کا پرسنلی جو لائف سٹائل ہے بینگ میڈیا ہر وقت بزی رہتے ہو کتنا کو آپ ہیلتھ کانشیس ہو ہیلتھ سے مراد ڈائٹنگ نہیں ہیلتھ سے مراد پھل سبزیاں اورگینک نیٹرل میں بہت زیادہ نیچور پر ہی ہوں اورگینک چیزیں لیتی ہوں موسیلی یہ ہوتا ہے کہ گھر والے باہر سے فوڈز جب موک آتے تو میں کہتی ہوں میں نہیں کھر دیتی ہوں میں نہیں کھاتی ہوں میں کم کھاؤں کھاؤں گھر کا بنا ہوا کھانا کھاؤں اور ٹائم پر کھاؤں کیونکہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ٹائم ایک بندہ گھر پر نہیں ہے دوسرہ نہیں ہے یہ ہے ڈسپلن میں ہے ہماری فیمیلز میں لیکن یہ کہ مجھے ہی ہوتا ہے کہ مجھے شوکر ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کھانا نہیں کھاؤں ٹائم پر تو پھر میرے طبیئی پر دو سائیڈ پر میرا ہی ہوتا ہے پھر وہ چکر آ رہے ہیں باڈی میں پین شروع ہو جاتی ہے باڈی میں عجیب و گریب سی سنشیسن ہونا شروع ہو جاتی ہے میرا ہی ہوتا ہے کہ ٹائم پر کھا لوگ میں پھر میں باہر پھو یہ کہ دیلی کا ایک فروت بھی ہاں وہ ایک پندے کو ویچھپاک رکھ لینا چاہیے کہ وان سویک کھانا ہے اور بائی تبیوی ویورز یہ اب ہم لوگ کرتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ماباک کہیں مہینے میں یا دو ہفتے میں ایک دفعہ کہیں لے کے جاتے تھی اور باہر میں کچھ چیز کھانے کو ملتی تھی اب ہوتا یہ کہ زیادہ تر بائر سے کھانا تا ہے کبھی کبھار گھر میں کھانا بنتا ہے مجھے پتا ہے کہ فاسپورٹ کبھی کبھی زیادہ سستا پڑ جاتا ہے گھر میں کھانا بنانے سے کی بنیسپت لیکن جو نقصانات ہیں وہ فوائد سے کئی گنا زیادہ ہیں تو مادرز کا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایک حساب سے بتاؤں گی کہ میں ایزم مادر میں بہت فاسٹ ہوں اپنی زندگی میں میں نے کچھ بھی کیا ہو تو سوچتے دیا لیکن ایزم مادر میں ہی کوشت ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو گھر کا بنا ہوں صبح میں پراتھا دوں انڈا فرائی کر کے لیکن اس کا دیسیگی میں ہوتا ہے جو کہ دیسیگی میں اپنے گھر میں خود بناتی ہوں آج کل بہت مشکل ہے بچ میں گھر میں خود بناتی ہوں صرف اپنے لیے اور اپنے بیٹے کیلئے کیونکہ باقی لوگوں کو اتنا شوق نہیں ہے تو میرا یہ ہوتا ہے انڈا بھی اس میں فرائی ہو رہا ہے جہاں پہ مارجن ملے گا نا مجھے کسی ایسا کچھ سالن بنا ہوئے تو اس میں بھی آرکھا ہے پراتھا بنانے کے بعد اس کے اوپر سے بھی لگا لو اس طرح سے یہ کہ میں گھر کا زیادہ پریفر بھی کرتی ہوں کہ گھر کا کھانا کھانا چاہیے اور وہی بات ہے نا ویو اس دو اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھا رہی تھی ہمتاہ یہ جو آپ کا جسم ہے یہ جو آپ کی باڈی ہے اس میں آپ نے ساری زندگی گزاری ہے یہ بدل نہیں جائے گی تو اس باڈی کا تھوڑا سا خیال رکھو اور اس کی ریسپیکٹ کرو ہم اپنے جسم کی ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں ہم اس میں ہر قسم کے کیمیکلز ہر قسم کی نیگٹیف چیزیں ڈالتے ہیں اور بعد میں جب بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہائی اللہ یہ کیا ہو گیا یہ سب ہماری ہی کرنی ہوتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کھانا پینا تو ہمارا بہت اچھا ہے لیکن پتہ نہیں یہ درد کیوں ہو رہی ہے یہ یہاں سے کیوں آ رہا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جانگپورس اچھے کا مطلب مہنگا نہیں ہوتا بلکل اچھے کا مطلب ہوتا ہے میاری اب ہم بریک کی طرف جائیں گے ہم اپنے کھانے کا اور اپنے لائسٹائل کا میار کیسے بہتر کر سکتے ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد لیکن اس سے پہلے بریک کے بعد جب آئیں گے تو جب اتنی بریلین سنگر ہمارے ساتھ ہے کیا بات ہے what a lovely song اس کا مطلب کیا ہے پنجابی ہے ہاں سمجھا مطلب یہ کہ جو بھی آج کے دور کا جو ترینڈ چھل رہا ہے کہ جسری مرضی پیار لٹا دو خوشیاں لٹا دو لیکن ان کی طرف سے ریٹرن میں ہی نہیں ملتی ہاں نی گھر گھر کی ڈاکٹر فیسل وہاں پہ کھڑے ہاسے ہیں جیسے دور مرداز رہت ہے ہم نے ان کو سنکر میں کھا دیا ہم نے کہا آپ لوگ پھرے ہوڑے کو دکھوں کا بھرمار ہم اس طرف رکھیں گے ابھی جلدی سے پہلے دکھ آتے بھی تو ادر سے یہ نا اوہو لڑکیوں آجاو نا کچھ اور بھی کر لو نا اچھا ایتھے کی کارے ہو جمیل صاحب یہ پہ آڈو کا جوس بنا رہے ہیں اس میں تین انگور بھی ڈال رہے ہیں تین انگور ڈال رہے ہیں مطلق آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں دو گلاس کی حساب سے بنا رہا ہوں چار بھی ہوتے دو دو جتنا مجھے اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں امروت بھی ڈالے گا یہ انرزی ڈرنگ بنے گا یہ پھر میں اپنے کیمرا مین کو دیکھتی ہوں کیمرا مین بھوم رہے ہیں علیے siblingog میں ڈال لیٹھا میں لٹھا دوں priority جب پھر میں جیسے با کہ مoundی سی하세요 کیا ، سارے ہیں اس میں آپ دہین بھی ڈال سکتے ہیں اگر پانیانی کناinging آپ اس میں دودھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں دوز بھی پانی بھی ڈال سکتے ہیں دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کا مکسر بنانے کے لیے تو صافت رکھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت چاہے گی جا دی پیار گیا ہے اچھا یہ جو کومبینیشنز ہم یوز کر رہے ہیں ایشہ کچھ آپ اپنا اپنی فیڈباک دیں گی اس پار اس جوزیز آ کنسرنڈ کوئی اتنا ہرج نہیں ہے اس کے اندر اگر آپ فروت استعمال نہیں کر سکتے تو آپ جوزیز کا استعمال برد دیکھیں ہم تو مکمل فروت کو بلند کر رہے ہیں یہ سمودھی اور جوز میں یہی فرک ہے سمودھی میں آپ مکمل فروت کو بلند کر لیتے ہیں نیچروپیتھی میں یہ کونسپٹ آتا ہے ایم شور ڈاکٹر فیصل اس سے اگری کریں گے کہ اس سے نیوٹرینٹ زیادہ ہو جاتے ہیں نیوٹریشن کہتی ہے کہ چلو پی لو کوئی مسلہ نہیں ہے سمودھی کا استعمال کیا جا سکتا ہے میں تب تک اپنے کیمرا میں وہ آگے سے مجھے سوال آیا ہے ایک کہ بچ جائیں گے نا اللہ کرے بچے نہیں بچے تو کنی تو دوسری ٹیم کو یوز کر لیں گے کل کے پروگرام میں ہاں جی چلے جی یہ کام ہو گیا چلے جی ڈاکٹر فیصل کے پاس آپ آ جاتے ہیں مسلوم ڈاکٹر فیصل کیا کر رہے ہیں لے ادھر آئے نا عائشہ ہر دو منٹ بعد بھانڈے برتن یہ لوگ یہ نکال لیتے ہیں کیا کرنا ہے ان بھانڈوں کا ہم نے اب میں آپ کو دو تین ٹیز بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ ٹیز فروٹ ٹیز فروٹ ٹیز پھر بیری نائس اور اس میں بھی اسپیشلی اس کے چلکے اور پتوں کے استعمال بلک یہ بتائیں کہ اس سے ہوگا کیا ہم نے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں اب جیسے ایک گواوا ہے امروت اس کے جو ان سے پتیں وہ آپ کے سائنس کے جتنے بھی یشیوز ہیں اس کو سوٹ کرتے ہیں آپ کا غلط خراب ہے خدا خاصتہ ہے اس تمامیٹک پرابلم ہے تو مین میڈیسن کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت جلدی فائدہ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ امروت کو جیسے اس طرح سے پیس کٹ کے توے پہ یا پین پہ گرم کر کے اور اس کے اوپر شہد لگا کے تھوڑا سا نیم گرم کھلائیں تو پوری طور پر خانسی جونسی ہے وہ رک جائے گی اور اس کے جو بیج ہیں وہ ورمز کے لیے بہت اچھے ہیں کہ جن بچوں کو ڈی ورم کرنا ہوتا ہے بڑوں کو بھی تو اس کے بیج جونسی ہیں وہ الگ سے کھلایا جاتے ہیں ضروری نہیں کہ پورا مرود کھایا جائے بلکہ بیجوں کا استعمال زیادہ کروایا جاتا ہے تاکہ وہ ڈی ورم ہو جائے ورم سے یعنی کہ پیٹ کے کیرے پیٹ کے کیرے اور وہ یہ نہیں کہ سونڈیاں نظر آرہی ہوں تو ان پر اپنے پیٹ کے کیرے کھپاس کے کیرے پیٹ کے کیرے پیٹ کی سونڈیا اچھا ایک یہ ڈرنک میں نے اپنے یوٹیوب پہ بتایا تھا کوئی تین چار سال پہلے تو بڑا چھائٹ ہوا تھا میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ اوور نائٹ سوک کرتے ہیں تخملنگا لے رہے ہیں یہ کتنا آپ نے رکھا تھا آدھا گلاس پانی اس میں ایک ٹی سپون تخملنگا یہ ایک ٹی سپون بحال ہے ہاں یہ بہت زیادہ اور اس میں پھر صبح اٹھ کے آپ نے گریپ فروٹ کا جوس ڈالنا ہے باقی میں اس ٹھیک ہے اس کو صبح نہار مو پیلیں اور تقریباً آدھے سے پونھ گھنٹے کے بعد جو بھی آپ نے ڈایٹ ٹین کے حساب سے آپ اس ناشتہ کر رہے ہیں ان شہ اللہ اس کو جو بیلی پیٹ اس کو ڈزولف کرنے کیلئے بہت ہی اچھا اور بات یہ کہ ایک بات یاد رکھیں وہ اسے اٹھنا پھول کی اور میرے لئے بڑا یہ یوسفل رہا تھا میرے گٹ ہیلتھ کا ایشو آن این آف ہوتا رہتا ہے اسیدٹی این این وہ اس میں بھی اس میں پھر میں گریپ فروٹ کا جوس نہیں ڈالتی تھی پھر میں تو ملنگا بھائیٹ سیل چو ہے وہ پانی کے گلاس میں اس طرح آپ وہ لیتے ہیں اسپول اب مجھے اسپول نہیں سوٹ کرتا ہر بندے کو نہیں کرتا اچھا مجھے لیمان نہیں سوٹ کرتا مجھے لیمان ڈاکٹر نے مجھے سکتی سمنا کیا مجھے سالوں ہو گئے کہ میں نے لیمان کبھی کاؤن میں نہیں سکتی اس سے کھانا کھانے سے پہلے دوپہر کے کھانے سے پہلے اگر یہ والا جو سائز ہے یہ والا گریپ فروٹ اگر آپ آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ والا پورا کھانا ہے آپ نے آدھا یہ رکھا ہے تو یہ والا اس سائز کا پورا ہے گریپ فروٹ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیتے ہیں تو پروون ہے کہ یہ آپ کی فائدہ مند ہوگا کیونکہ یہ آپ کی ہنگر کو سپریس کر دیتا ہے باقاعدہ ریسرچ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی میل سے پہلے ناشتے لانچ اور ڈینر سے پہلے ہاف گریپ فروٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپیٹائیٹ کو سپریس کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر واتر کانٹنٹ زیادہ ہے فائبر زیادہ ہے جوس نہیں پینا اس کا ویسے اس کو کھا کے پل کے ساتھ بلکل اس کو کھانا ہے لیکن تین ماہ سے زیادہ نہیں کھانا کیونکہ اس کیس میں پھر یہ ایسی ڈیٹری اور ڈائیجسٹیف ہیلس کو کھانا ہے اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ ایک مہینہ لیں گریپ فروٹ ایک مہینہ نہ لیں ایک مہینہ نہ لیں ہاں آلٹرنیٹ کریں بہت لمبا مستقل استعمال کسی بھی چیز کا نقصان ہے کسی بھی چیز کا نقصان ہے کسی بھی چیز کا نقصان ہے اچھا ہمارے جو ہم نے کعوہ اچھا ہمیں یہ کعوہ بنایا ہے اچھا یہ ان لوگوں کے لئے بہت ہی فائدا بند ہیں جن کو نین کی کمی کی شکایت ہے جن کا مورت سوئنگ رہت ہیں چڑچڑا پان ہے چڑچڑا پان ہے مرے لئے بہت بیٹا ہے ہم تینوں کے لئے کعوہ بنایا ہم تینوں کے لئے گروہ چاہیے ایسے سہولت کے لئے کینڑیں حوجہ میں آئی ہے تو بندے کو نیند آشی بتچے کے بعد میں اپنے حابضہ کو یہی کہتا ہوں اس کے بعد سو نہیں پائی گئے اور بیسے پھر میں نے دائمیٹ کے کیلے کے چھلکے ڈال دیئے بنانا پیلز ڈالنے اچھی طرح سے دھو لی جائے گا آپ نے دھو یاد اس کو بیسے اس میں یہ گریپ فروٹ کا ہم نے کھار لیں اس کو بچا کے رکھ لیں اور یہ ہم نے تقریباً دو پی سی ڈالنے اور اس کے ساتھ ہم نے ڈالنا یہ آلیف ٹی آلیف ٹی اس میں تھوڑی سی گرین ٹی بھی مکس ہے تو آپ بلینڈ بھی لے سکتے ہیں یا خالی بھو بھی لے سکتے ہیں یہ ہم نے تقریباً ایک ٹی سپون یہ ڈال دی اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ سمر کرنا ہے کہ سب چیزیں اچھی طرح سے اس میں پک جائیں ہلکی آنچ پہ سمر کرنا ہے اس کے بعد چھاند کے اگر آپ کا سونے کا ٹائم رات کو گہرہ بجائے تو اس سے دو گھنٹے پہلے پینا شروع کریں ویدن ٹین ڈیز آپ کو خاطرخواہ فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا آپ کو اس کا گواہ ٹیکہ میں بتا رہا تھا یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا اب آپ کو ایک بخار کے لئے بتا رہا ہوں کہ بخار میں ہم کیا کر سکتے ہیں میٹھے جو آج کل آئے ہوئے میٹھے آپ نے مجھے ٹیکہ نہیں بتایا آپ نے بتا رود ایسے کھا سکتے ہیں آپ نے چائے کا طریقہ بتایا جیسے آپ نے ایک کپ بنانی ہے تو اس میں کوشش کیجئے کہ جو ان سے شروع کے پتے ہوتے ہیں تہنی کے لئے شروع کے بیبیلیز ان کو آپ نے لینا ہے اور ایک کپ میں آپ نے تقریباً یہ تین سے چار ڈال کے اور ان کو آپ نے پکا لینا ہے ٹھیک ہے جلو رائے چھولا ہمارا اس کو ہم نے پکانا ہے اور پکانے کے بعد بچوں کی خوراگ جو تقریباً چھ سال سے بڑی عمر کے بچے ہیں ان کو ہم آزا کپ دے سکتے ہیں کپ کو چھوٹا والا جو ہوتا ہے اور جو بڑے ہیں وہ ایک کپ تک بھی سکتے ہیں دن میں دو سے تین دفعہ کنڈیشن کے حساب سے تو انشاءاللہ ان کا جلسہ سائنس کا پرابلم ہے خانسی کا پرابلم ہے اس میں خاصا افاقہ ہو جاتا ہے اور بخار کا بتا دیں بخار دوسرے گھر کس وقت ہاں یہ دکھنے بھی گھر جاتے ہیں یہ ٹرائے کروں گے کہ ہمارے گھر میں نہیں سکتے ہیں میٹھے کہ ہم نے یہ میں ایک خوراگ بتا رہا ہوں اس طرح سے دن میں تین سے چار خوراکیں آپ لے سکتے ہیں یہ سخت کروا ہوگا لیکن بے انتہا فائدہ اس میں ہم ڈالیں گے بلکل ایک چوتھائی چمچی جنسی ہے نیم کپ آرڈر اور ایک چھٹکی ہم نے اس میں ڈالنا ہے بیزل لیوز تلسی کے پتے یہ ڈال کے فریش بھی ڈال سکتے ہیں اگر فریش ہے تو اگر فریش ہے میرے گھر میں کیونکہ اکتے ہیں اب یہ آپ کی بند گئی یہ ایک خوراک ٹھیک ہے بخار کے حساب سے آپ اس کو دن میں تین سے چار دفعہ چار چار گھنٹے کے پاس ریپیٹ کر سکتے ہیں اور یقین مانیے کہ ملے ریا کا بخار ہو یا جیسے آج کل وائرس پہلاوا ہے بہت زیادہ تو اس بخار کے لئے اکسیر کا درجہ یہ ایک ایک صرف سے آپ کی خوراک بن گئی یا آپ نے پی لیا پینا کڑوا ہوگا بچے چیز تنا پیائیں گے میں نے اپنے بچوں کو انتساری کڑوی چوانی آپ نے تو اپنے بچوں کو جو جو کر دی ہے وہ تو ایک اور کہانی ہے ہم ہمارے بات ہی نہیں کھابو ہاتے ہیں میں اپنے باتے وہ کچھ کھلانے کوشش کروں لے جو اس کو نہیں پسند تو وہ بولے کہ ماما آپ نے آج جانا نہیں کہیں آپ اب جا رہی ہیں آپ جا رہی ہیں آپ جا رہی ہیں اچھا چلے درہ کیچن سے باہر نکلے نا اور ہماری شیف بیٹھے بیٹھے رو آپ کی چیزیں تیار ہو گئی ہیں وہ دکھا دو ایک تفابل کے ایک دفعہ ہم اپنی فائنل جو لوگ ہیں ڈشز کی بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فائنلی جاننا ضروری ہے آپ فائنلی ہمارے آج کے شو کو کیسے کنکلوز کریں گی بہت سارے لوگ جو فروٹس کے استعمال نہیں کرتے وہ اپنے ساتھ بہت زیادہ ہی کرتے ہیں ہم سپلیمنٹس پر لگے رہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ سپلیمنٹس بہت اچھا سورس ہے سپلیمنٹس جو چیز آپ نیچرلی لے سکتے ہیں تو اس کو سپلیمنٹس کی طرف مت لے کر جاؤ انٹرنل اور ایکسٹرنل بیوٹی انٹرنل اور ایکسٹرنل ہیلتھ دونوں کے لیے فروٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے پھر ہم اگر آلیفز کی بات کریں تو وہ فائیبر کا بھی بہت اچھا سورس ہے کالیسٹرول کا بہت اچھا سورس ہے ویٹیمن اے ویٹیمن ای کا بہت اچھا سورس ہے انٹرائی آکسیجنٹس کا بہت اچھا سورس ہے اور آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچانے کے لیے بہت اچھا ہے اسی طرح کوٹ پی ایون کینسر تک سے بچانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے لیکن اگر ہم بات کریں سپسیفک پھلوں کی تو کوئی یہ بتا دیں گے کون سے پھل دیفنیٹلی ڈیلی یوز کرنے چاہیے آپ سمجھ رہی ہیں نا جیسے کہ کہتے ہیں ایپل اڈے کیپس اڈاکٹر اوے تو اگر سیب ایک ایک اگزامپل ہو گیا بہت کون سے پھل ایسے ہیں جو آپ کو کھلانے ہی چاہیے بدل بدل کے پھل کھانے چاہیے جیسے ہمارے ہاں ایک ٹرینڈا کے ایک کلو آڑو آگئے اب وہ پورا ہفتہ ہم آڑو ہی کھائے جا رہے ہیں یہ نہیں کرنا بدل بدل کہ روز ڈیفرنٹ پھل کھائیں ہر پھل کی اپنی ایک افادیت ہے ہاں سیب جو ہے وہ ضرور استعمال کریں پاکستان میں آنفورٹرنیٹی ایوکارڈو بہت مہنگ ہے لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں ایوکارڈو اور بیری ان کا استعمال ضرور اپنی ڈائیٹ کے اندر ہفتے میں دو تی سے تین دفعہ رکھیں ورنہ جتنے موسمی پھل ہیں بدل بدل کے دن میں ایک سے دو دفعہ آپ نے کم از کم ضرور پھل کا استعمال کر لینا ہے پھلوں کے بیج ان کے بارے میں آپ لے اچھا جیسے امرود کے بیج اگر ہم ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں یا ہم واترمیلن کے بیج ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں تو وہ انٹسٹائنل آبسٹرکشن کر سکتے ہیں حد میں رہ کے استعمال کرنا ہے ضرورت سے زیادہ اگر استعمال کریں گے وہ نقصان دیں گے لیکن بیج کا استعمال بھی جیسے واترمیلن سیڈز بھی ہے وہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھے ہیں فیمیل ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں لیکن بڑی طفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تو وہ کوئی نہیں دے رہے الٹسٹائنل آبسٹرکشن کا ڈر ہو رہا ہے یعنی کہ اس کو نکال دیا کریں یا چھبا کے کھالیں جو وائٹ والے آتے ہیں تربوس میں چھوٹے بیج ہوتے ہیں وہ کھالیے جائیں جو کالا والا ہے اس کو بہتر ہوتا ہے کہ نکال دیا کر چھل کے کھایا جائے کیونکہ جو اس کے اوپر کا چھلکا ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ ایسا جو ڈائجسٹ نہیں ہوتا لیکن آپ کو پروبلم دے سکتا ہے وہ ایسا تو نکل جائے گا فلش آؤٹ ہو جائے گا اچھا خربون جے کے پیچھ تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں بھی اس طرح سے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے کیا بینفیٹس ہیں آپ کے سکن کے لیے بہت اچھے ہیں اومیگا 3 کا بہت اچھا سورس ہے اومیگا 3 ہماری برین کے فنکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بہت سارے لوگ جب ڈائیٹ پہ جاتے ہیں وہ اپنی ڈائیٹ سے آئیل نکال دیتے ہیں وہ اوبال اوبال کے چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ہیلڈی سناک کے طور پہ آپ ان سیڈز کے استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ہیلڈی آئیل دے گا سکن جو مرزانہ شروع ہو جاتی ہے جو لٹکنا شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے سکن کی ٹائٹننگ کے لیے بہت اچھا ہے انٹی ایجنگ ہے کولیسٹرول کے لیے بہت اچھا ہے شوگر کے اگینسٹ بہت ہیلڈی سناک کے طور پہ کام کرتا ہے بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اوکی سو بیسکلی ویورز چاہے اور پھلوں کے چھلکے اگر ہم چھلکے پہ بھی دو منٹ بات کریں اچھا جیسے ہم سیپ کے چھلکے کی بات کریں سیپ کا چھلکہ فائیبر کا بہت اچھا سورس ہے فائیبر کے اتنے ہیلپ پینیفیٹس ہیں کہ اس پہ پورا شو کیا جا سکتا ہے آپ کو ڈیلی بیس سے پچیس گرام فائیبر کا انٹیک کرنا ہی کرنا ہے ورنہ آپ کی گٹ ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے جیسے میں نے اسی شو میں پہلے کہا ہے کانسٹیپیشن اس مطر آف آل ڈیزیزز تمام بیماریوں کی جڑ آپ کی گٹ سے شروع ہوتی ہے فائیبر کا استعمال ڈیلی ڈائیٹ کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے ہاں اگر کسی وجہ سے آپ شلکہ استعمال نہیں کر سکتے تو پھر آپ اتار دیں ایک بڑا مسکونسپشن ہے جی کہ اس کی اوپر کیمیکلز لگے ہوتے ہیں ایک چیز میں کلیر کرتی چلوں جب آپ تین دن کے لیے اپر کو سٹورج میں رکھتے ہیں یا کسی بھی فروٹ کو سٹورج میں رکھتے ہیں تو وہ کیمیکلز ضائع ہو جاتے ہیں پھر بھی آپ اس کو اچھے سے سرکے کے اندر ڈپ کر کے رکھتے ہیں ہاپ اینار کے لیے دو ٹیبل سپون سرکہ سارے ایک کلو سیپ کے لیے بہت ہے وہ سارے کیمیکلز وضائع ہو جائیں گے چلکے کے ساتھ پھل کا استعمال کریں ہاں اگر نہیں کر سکتے تو وہ پھر ایک کلیردہ چیز ہے ساری آم کا اور کیلے کا چلکہ نہیں کھایا جاتا ہے لیکن جن پھلوں کے چلکے کھایا جا سکتے ہیں مروض ہو گیا سیب ہو گیا آلو بخارہ آلو بخارہ خوبانی ہو گئی ان سب کو پیل جو ہے تو وہ بہتر ہو بالکل ایسا ہے اس کے اپنے بینیفٹس اصل بینیفٹس ہی اس فائبر کے ہوتے ہیں جو آپ چلکے کے ساتھ لیتے ہو آپ کو دل کی بیماریوں سے بتاتا ہے جن لوگوں کی ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کا جن لوگوں کو رسک ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے نا ہماری فیملی میں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہیں ان لوگوں کو چاہیے وہ چلکے کا استعمال فروٹ کے چلکے کا استعمال ضرور رکھیں بلکل 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 ایسا ہی ہے اور باقی پھل بھی اگر آپ نے استعمال کرنے ہیں تو ایک تفہہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کر لیں لیکنس ہوتا یہ ہے کہ ہم کہیں فر ایکزامپل کہ آپ خجور اور لانچی ضرور کھا سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی سپسیفک کیس کے مطابق ڈائیبیٹیز خجور فکز ہیں شوگر کے پیشنٹ نے آوائیٹ کرنی ہے ڈائیبیٹیز نہیں کھانے جو فریش روٹ ہمارے پاس آتے ہیں مروض اورنج سیب کیونکہ آج کو ہمیں فوکس بھی اپنا سارا جو ہے وہ فریش روٹ کے اوپر رکھا ہے کسی دن ہم ڈرائی فروٹ پہ بھی کریں گے جب obviously when winter is کیونکہ زیادہ تر سردیوں میں لوگ کھاتے ہیں ویسے تو خیر آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہینڈ پول او نٹس ڈیلی کھانے چاہیے وہ کوئی اتنی گرمی گرمی کچھ نہیں کرتے اگر آپ اعتدال سے مٹھی میں کتنے آتے ہیں اتنے سے آتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنا اتنا کھا لیں ہم مٹھی ایسے بھرتے ہیں ہماری مٹھی برگ بھرتے ہیں مٹھی بند مٹھی میں جتنے آجاتے ہیں ہمارے مٹھی بھرتے ہیں فائنلی ڈاکر فیصل کچھ آپ اینڈ میں کہنا جائیں گے جی بالکل جیسے پیلز کی بات ہو رہی تھی تو آپ کو بتاؤں کہ آم کھانے کے بعد اگر تھوڑا سا اس کا چھلکہ کھا لیا جائے آم کا تو آپ کو جنس ہے آم کی ویسے جو لوگ کہتے ہیں کہ مٹاپا ہو جاتا ہے تو اس کا توڑ ہو جاتا ہے اتنا سا پیس آپ ایک پورا جو بڑا آم ہوتا ہے اس کا کھا کے اتنا سا پیس آپ اس کے چھلکہ کھا لیں تو اس کا توڑ ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے جو کمبینیشنز بنائے ہوئے اپنے پھل کے اندر اللہ تعالی کی جو کمپوزیشن ہے اس کو مت توڑے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں ویسے ہی میں نے کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا بھی ہے میں نے کب بتاتے ہوئے وہ اکور لگتا ہوں اور کھلے کی چھلکے کی بات ہوئی تو کھلے کی چھلکے کی جنسے نا اس کے چپس بھی بنتے ہیں اس کو جو سب کھلے کا چھلکہ ہوتا ہے اس کے رنگ وہ سٹکس بھی بنتے ہیں بڑی اچھی سپائیسی سی تو ہر چیز کو کھایا جا سکتا ہے لیکن اس کو کیسے کھانا ہے وہ امپورٹن ہے اس کا اند میں ہمارے ویورز کو کوئی میسیج دینا چاہو گی اپنے فانس کو بلکل میں میسیج تو بہت ہے لیکن چھوٹا سیک میسیج ہے کہ از امدر میں یہی کہوں گی کہ میں سکول میں بچوں کو آتے جاتے جب دیکھتی ہوں اور خالی پیٹ مائن جو بچوں کو بھیج دیتی ہوں اور اس کے بعد میں اتنے بچوں کے بارے میں سنتی ہوں کہ بچے کی طبیعت خراب ہے ویکنس ہے بہت سی پروبلمز ہوتی ہیں تو آئی تنگ یہ بیٹر ہے کہ ایسے مدر آپ اپنے بچے کو ناشتہ کروائیں اس کے بعد آپ اس کو سکول بھیجیں اور اس کو ایک عادت بنا دیں اس کی یہ حیبٹ ہونی چاہیے کہ جب بھی وہ پوری لائف میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے کی تیاری ہو گئی ہے اور اس نے اسی طرح سے اپنی لائف کو گزارنا ہے سو یہ کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں موبائلوں سے باہر نکالیں مطلب پورے لوگ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوتے لیکن بچے آپ نے موبائل میں لگا ہوئے مدر اپنے بلے گئی ہوئے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کنسیشن ہی نہ ہوتی تو بچے آپ کو انڈسٹینڈ نہیں کرتے آپ بچوں کو انڈسٹینڈ نہیں کرتے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آردہ سال کے ان کا کیا ہوتا ہے کہ اپنے ماں باب کے بارے میں جو ہے نا مس کنسپشن ہو جاتا ہے کہ میری ماما ڈانٹ تھی ہے پیار نہیں کرتی ہم اس سے نہیں کرتی اس سے زادہ کرتی تو یہی چیزیں جب آپ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں جب آپ کنسیشن کرتے ہیں تو یہ کلیر ہوتے ہیں تو اپنی فیملی کو ٹائم دیں موبائلوں سے باہر نکالیں پلیز اور ایک گریٹ میسیج اور اسی میسیج پہ ہم شو کلوز کریں گے موسکان آپ سے کچھ سنتے سنتے ہی اور تھانکیو سو مچ آج آپ نے اپنے کیمتی وقت میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور ہماری فیملی کے ساتھ آج آپ نے وقت بہت مزا رہا ہے بہت مزا ہے آج کٹیوی کے شو میں سپیشلی جو ہم نے بنائے اور سیٹ کا بہت مزا رہا ہے سیٹ بہت بہت برائیٹ اور لائٹ اور مزے کا لگ رہا ہے تھانکیو سو مچ میری جان اور تھانکیو سو مچ جمیل بھائی آپ کا بھی اور تھانکیو سو مچ جنہوں نے اپنی دونوں ڈشز تیار کر دی ہیں پھلو پھل ہم ہو گئے ہیں پھولو اور پھلو پھولو اور پھلو اور انشاءاللہ زندگی نہیں تو کل ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ زندگی نہیں تو کل ملاقات ہوگی موسیقی